موسیقی نون کی ایم پی ہیں سانیا آشک یہ ان کی تصویریں ہیں آپ کو لٹلی آپ کو آپ کو نا کریت آتی ہے ان کو ان اکاؤنٹس کو دیکھ کے لیکن افسوس کی بات بتا کیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ معاملہ یہاں پہ پھر ختم نہیں ہوتا یہ معاملہ اور بھی آگے چلتا ہے اب معاملہ ان کا کہاں تک پہنچا ہے اور اس کی پوری حقیقت کیا ہے یہ ساری ریٹیل میں آپ کو اس وی لاؤگ میں بتاؤں گا ناظرین جو تصویر آپ نے تھمنیل کے اوپر دیکھی ہیں اور اس وقت آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں یہ مسلمی نون کی ایم پی ہیں سانیا آشک یہ ان کی تصویریں ہیں اور یہ بلکل جنرین تصویریں ہیں یہ میں آپ کو پہلے کلئر کر دوں ان تصویروں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ تصویریں اب معاملہ ان کا کہاں تک پہنچا ہے اور اس کی پوری حقیقت کیا ہے یہ ساری ریٹیل میں آپ کو اس وی لاؤگ میں بتاؤں گا معاملہ ایف آئیے میں کس طرح پہنچا ہے اور ایف آئیے اب اس پر کیا کر رہی ہے میں ساری تفصیلات ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ذرا سانیا آشک کے بارے میں بتا دوں کہ سانیا آشک کون ہے سانیا آشک جو ہے وہ پاکستان مسلمی نواز کی طرف سے سب سے ینگسٹ ایم پی اے ہیں پنجاب اسیمبلی کے اندر ریزرف سیٹس کے اوپر جو ہے وہ ایم پی اے نومنیٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس دور حکومت میں وہ ابھی بھی نونلی کے اندر ہی ہیں مریم نواز کے کافی قریبی سمجھ جاتی ہیں سانیا آشک اور سانیا جو ہے وہ آپ سمجھ لیے کہ مریم نواز جب بھی کسی اپنی سیاسی گیادرنگ کے اندر جاتی ہیں تو سانیا بلکل ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور ہر وقت آپ سمجھ لیجئے کہ سائے کی طرح جو ہے وہ مریم نواز کے بلکل ساتھ ہوتی ہیں کافی وہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ محنت بھی کرتی ہیں اور بڑا ایمپورٹن رول پارٹی کے اندر ادا کرتی ہیں چند ماہ پہلے اپروکسیمٹلی پانچ سے چھ ماہ پہلے سانیا کی یہ تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنا شروع ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے لوگوں نے ہمارے یہاں پر جس طرح سوسائیٹی اندر ہوتا ہے لوگوں نے اس کے اوپر کومنٹس کرنا شروع کر دیئے کہ دیکھیں جی سانیا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح کی باتیں انہیں نے شروع کر دیئیں میں اس کا بیگراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سانیا عاشق کے مرہوم والد صاحب ہیں جن کے ساتھ ان کی یہ تصاویر ہیں اور سانیا جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے بہت قریبی تھی میں سانیا کو مطلب میں کم از کم پچھلے تین چار سال سے میں جانتا ہوں اور میڈیا کے علاوہ میرا ویسی بھی ان سے انٹریکشنز جو ہیں میرے ہوتے رہتے ہیں تو میں ان کا پوری فیملی بیگراؤنڈ بھی میں ان کا جانتا ہوں سانیا بہت قریب تھی اپنے والد صاحب کے اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور یہ جو تصویر کھچی گئی ہے آپ اس کا جب بیگراؤنڈ سنیں گے تو آپ کو خود بھی حیرانی ہوگی کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر چند لوگ جو ہیں وہ کس حد تک گندگی کے اس آخری لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ ایک منٹ کے لئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کیا کومنٹ کر رہے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں یہ جو تصویر کھچی گئی ہے یہ سانیا کے والد صاحب جب اپنے آخری دنوں میں کومہ کے اندر تھے اور کومہ کے اندر اسی دوران وہ چند گھنٹوں کے لئے ہوش میں آئے اور جب وہ چند گھنٹوں کے لئے ہوش میں آئے تو اپنی جتنی ان کی بیٹیاں تھیں ان سب کو انہوں نے گلے لگایا اور ان کی بیٹیوں کو کافی اتک آئیڈیا ہو چکا تھا کیونکہ والد صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ امید چھوڑتے جا رہے تھے ظاہری بات ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے ماں باپ کی یہ بیسی سیچویشن ہوتی ہیں تو بچے کس منٹل سٹریس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی تو وہ انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو جو ہے ایک ایک کر کے وہاں پہ آکے گلے لگایا اور یہ اس وقت کی تصویر کھیچی گئی تھی کہ سانیا جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ گلے لگا رہی تھی اچھا دوسری بات یہ کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے ہوتے ہیں اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باپوں کی ہوتی ہیں تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سانیا کے کیا جذبات ہوں گے اپنے والد صاحب کے لیے ان کے والد صاحب وہ بس دنیا میں نہیں رہے لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کی جو کمی ہے وہ سانیا کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہر گزرتے دن جو ہے وہ ان کو یاد کرتی ہیں ان سے میرے خیال میں یہ شاید میں اس کو کیا کہوں مجھے تو اس کو غلطی کہتا بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید ایک ایسی سوسائٹی میں اب اس وقت زندہ ہیں کہ جہاں پہ ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کر سکتی کہ میں اپنے باپ کو میس کر رہی ہوں اور اس سے شاید یہ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہتا بھی کہ شاید غلطی ہوگی کہ اس نے اپنے والد صاحب کی یہ تصویر اپنے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر لی اور اس میں اس نے فادرز ڈے آتا ہے یا کبھی بھی آتا ہے تو انہوں نے اس کی مناسبت سے شیئر کر دی کہ جی میں اپنے والد صاحب کو جو ہے بہت مس کر رہی ہوں میرے والد صاحب مجھے بہت یاد آ رہے ہیں اور وہاں سے یہ تصویریں اس کے بعد اٹھائی گئیں اور پچھلے چار پانچ گھنٹے چار پانچ مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک پوری منظم کیمپن سانیہ آشک کے خلاف جو ہے وہ اس طرح چلائی گئی کہ جی دیکھیں یہ مسلمی قنون کی ایم پی اے ہے سانیہ آشک اور یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے اور یہ کس کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں اور جس کا جو دل آیا وہ اس نے کومنٹ کیا میں ان ٹویٹس کو یہاں پہ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتا جو میں نے دیکھی ہیں اور جس اس قسم کے کومنٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر کیے گئے ہیں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہیں آپ کو لٹلی آپ کو نا کریت آتی ہے ان کو ان اکاؤنٹس کو دیکھ کے اور ان کے وہ کس قسم کے الفاظ لکھ رہے ہیں آپ کو شرم آتی ہے کہ یار اس قسم کے لوگ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر زندہ ہیں لیکن افسوس کی بات پتہ کیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ معاملہ یہاں پہ پھر ختم نہیں ہوتا یہ معاملہ اور بھی آگے چلتا ہے اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ اب تو پہلے تو تصویریں فوٹو شاپ ہوتی تھی کہ آپ نے تصویر کسی کا چہرہ اٹھا کے کسی کی باڈی کے اوپر لگا دیا اور کہہ دیا کہ یہ فلان کی تصویر ہے اب ایک نیا کام سٹارٹ ہو چکا ہے کہ ویڈیو بھی ایڈٹ کر دی جاتی ہے اور ویڈیو کے اندر بھی چہرہ کسی کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں تو اب نیا کام جو شروع ہوئے خاص طور پر پچھلے چار پانچ دن کے اندر وہ یہ ہے کہ سانیا کی اب اس طرح کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ وائرل کی گئی اور ان کا نام اور ان کا یہ بسیکلی یہاں یہ اپنے ان کے والد صاحب کی تصویر اور پھر اس طرح یہ ویڈیوز ان دونوں کو جو ہے وہ اٹیج کر کے جو ہے وہ سانیا کے اوپر اس طرح اٹیک جو ہے وہ سٹارٹ کیے گئے اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے میری سانیا آج ایک سے میری بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کیمپین جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت ٹوٹر کے اوپر نہیں جاری بلکہ یہ فیس بک ہو جائے یا ایون ٹک ٹاک ہو جائے ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ فضول قسم کس طرح کے گانے لگا کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ پور یہ کیمپین جو ہے وہ چلتی جاری ہے جبکہ اگر آپ ایکچولی اس خاتون سے ملیں تو آپ دیکھ کے اگر آپ صرف پانچ منٹ کے لئے ان سے ملیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میں طبیعہ یہ جس قسم کی تصویر ہیں اور جس قسم کی کامنٹس چوئے ہیں وہ ان کے اوپر قسے جا رہے ہیں وہ ملنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاتون کا تو اس معاملے کے ساتھ کوئی دور دور سے تعلق واسطہ ہوئی نہیں سکتا impossible بات ہے لیکن دے دھڑا دھر ایک منظم کیمپین کے سریعے وہ ثانی آشک ثانی آشک یہ ہے تو ثانی آشک leaked ویڈیوز اور ثانی آشک کی ایک نئی ویڈیو آگئی آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ یہ معاملہ صرف یہاں نہیں رکھتا یہ معاملہ مختلف واتس ایپ گروپس کے اندر بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا گیا کہ ان کی مختلف قسم کی اس طرح کی ویڈیوز اور بہلکل ان کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن ان کا نام ڈال کے جو ہے وہ اس طرح وائرل کروائے گئی میری ثانی آشک سے سلسل میں بات ہوئی اور میں حیران ہوا جب مجھے انہوں نے ایک بات بتائی کہ صرف یہ بات نہیں ہے ان کی اس طرح اس طرح کی یہ جو edited اور دو نمبر ویڈیوز ہیں وہ ان کی فیملی تک جو ہے وہ پہنچیں ٹھیک ہے ان کی فیملی تک کوئی بھیجیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ ثانیہ کی جو ہے یہ ایک ویڈیو آئی ہے اس کی کیا اب آپ صرف ایک منٹ کے لئے امیجن کیجئے کہ خاتون ویسے تو مطلب کسی مرد کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی خاتون کے ساتھ جب آپ اس قسم کی چیزیں ہوں اور وہ فیملی کے مختلف واتس ایپ کے ذریعے جو ہے ان کو پہنچیں اب ظاہری بات ہے ہر ایک اپنا سوشل سرکل ہے جس طرح مثال کے دور پر اگر میرے فیملی ممبرز ہوں گے تو میرے فیملی ممبرز کے بارے میں سارے یہ جانتے ہوں گے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ منصور علی خان ہے اور ان تک میرے حوالے سے کوئی ایڈیٹڈ خبر یا میرے حوالے سے کوئی ایڈیٹڈ تصویر یا ویڈیو اس طرح ان کو بھیج دی جائے تو ان کے لئے کتنی انبیرسنگ سیچویشن ہوگی ان کو بھی بتا ہے اس بات کا کہ یہ تصویر یا یہ ویڈیو جو ہے وہ دو نمبر ہے لیکن آپ ہی کا ایک جاننے والا جو ہے وہ بیٹھ کے پوچھ رہا ہوگے جی آپ کی بھائی کی آپ کی بہن کی جو ہے کیا یہ ویڈیو صحیح ہے کیا یہ ہو رہا ہے تو کیا سیچویشن ہوتی ہوگی ایک اور جو مجھے انہوں نے درد بھری جو چیز بدائی جس پر مجھے بڑا سخت افسوس ہوا کہ وہ اپنے والد صاحب کی قبر کے اوپر جاتی ہیں ہر جمعے والے دن غالباً ایک ہفتے یا دو ہفتے کے بعد ہر جمعے والے دن جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی قبر کے اوپر جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں پر گئی تو اپنی والد صاحب کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے بعد جب میں واپس جا رہی تھی تو وہاں پر تین مرد کھڑے ہوئے تھے اور وہ جو ہے وہ جب میں ہی طرف دیکھ رہے تھے تو ساتھ جو ہے نا ان کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی خسیانی قسم کی ایک ہسی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آواز آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ یہ ویڈیو والی لڑکی ہے نا تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے وہ دل ادھری بند ہو گیا کہ میں کس جگہ میں قبرستان میں آئی ہی ہوں اور یہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کہ جو ہے کیا چیز بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں میں اپنے والد کی قبر کے اوپر آئیں گی تو آپ صرف ایک منٹ کے لئے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے لئے سیاست کرنا یا خواتین کے لئے کسی پبلک پلاتفارم کے اوپر آنا ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے اور یہ معاملہ صرف یہاں نہیں رکھتا میں بالکل اس کے اوپر کہوں گا کہ یہ معاملہ صرف مسلمی اگنون کے ساتھ ہی رکھتا جا کے ایون پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے بھی میں ایون بشرا بی بی کے بارے میں بھی کہوں گا میں مسلمی اگنون کے چند اکاؤنس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جس قسم کی لانگویج استعمال کرتے ہیں جس قسم کے وہ ٹرنڈز چلاتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے یا ایون اور دیگر خواتین کے حوالے سے بھی وہ آپ کو نفرت ہوتی ہے آپ کی طبیت خراب انوشری ہو جاتی ہے کہ یہ کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کیا ان کے گھروں کے اندر ماں بہنے نہیں ہیں ان کی بیٹیاں نہیں ہیں یہ جو اس قسم کے کومنٹ چلے ہیں وہ اگلی خواتین کے اوپر پاس کر رہے ہیں تو ثانیہ کے ساتھ یہ بسیکلی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک پوری منظم کیمپین کے ذریعے ہوا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ اس کی بہت بڑی وجہ اچھا ایک اور میں یہ سمجھتا ہوں میری اتنی رائے ہے اس کی بہت بڑی ریزن شاید یہ بھی ہے کہ یہ مریم نواز کے ساتھ ہیں اگر یہ مریم نواز کے ساتھ اتنا اٹیچ نہ ہوتی ہیں مریم نواز کے ساتھ جہاں بھی جاتی ہیں یہ نہ ہوتی وہاں پر ایک عام ایمپی اے ہوتی ہیں ایمپی اے بے شک ہوتی ہیں لیکن ایک عام ایمپی اے ہوتی ان کی پارٹی کے اندر ان کی مریم نواز کے ساتھ یہ افیلیشن نہ ہوتی تو شاید کوئی ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا بھی نہ لیکن چونکہ وہ مریم نواز کے ساتھ ہوتی ہیں تو پوری ایک منظم کیمپین رن کی گئی کہ جی سانیہ عاشق کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے بہرحال اب میری طلاق کے مطابق سانیہ نے جو ہے اس کا ایک قانونی جو ہے وہ اس کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایف آئی ای سائیبر کریم کرائیم ونگ کے اندر جو ہے وہ اس کی باقاعدہ طور پر ایک اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی گئی ہے عطاولت تارڑ جو مسلمی قنون کی یہ ایک رہنما ہے انہوں نے قانونی معاورت کی ہے سلسلے میں اور اپنی یہ جو اس سلسلے میں انہوں نے جو جمع کروائی ہے اپنی اپلیکیشن جو جمع کرائی ہے اس کے اندر انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ایڈیٹیڈ ویڈیوز جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ مجھے پتہ نہیں کتنے گندے میسیجز اچھا ایک اور چیز جو میں بتانا بھول گیا وہ یہ ہے کہ ان کا نمبر بھی جو ہے ان کا فون نمبر جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر لیگ کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کتنے میسیجز اور کتنی فضول قسم کی پرانک کالز اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا یہاں تک کہ ان کو اپنا نمبر تبدیل کرنا پڑا تو مجھے افسوس یہاں تک تو ہوتا ہی ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ اس قسم کا گند یہاں پر موجود ہے لیکن زیادہ افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ساری چیز کو روکنے کے لیے کسی قسم کا ایسا کوئی ٹھوس میکنزم موجود نہیں ہے جو خواتین کے حوالے سے ایسی ہریسمنٹ کو روک سکے بلکہ مجھے کہنا چاہیے میکنزم موجود ہے لیکن میکنزم جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور بائی دوئے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ پکڑنا چاہیں اگر تو ریاست پکڑنا چاہے ان لوگوں کو تو یہ پکڑ بھی سکتی ہے محمد زبیر کا جو ایک معاملہ ہے میں آج بھی محمد زبیر کے اس واقعے کو کتنی دیر ہو چکی ہے میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو پوری ویڈیو بنی تھی آخر وہ خاتون کدھر ہے وہ خاتون جنہوں نے وہ سب کچھ کلیم کیا اس کے اندر جن کا چہرہ بھی نظر نہیں آرہا کہ وہ کون ہے وہ خاتون کدھر ہیں وہ آدمی کدھر ہے جس نے محمد زبیر کے اوپر سارے الزامات لگایا تھے اب تو کافی دیر ہو چکی ہے اس بات کو نا ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس کے بارے میں میں پہلے بھی ویلوکس کر چکا ہوں وہ کدھر ہے وہ سب کچھ آخر کوئی تو قانونی کاروائی اس کے اوپر ہونی چاہیے نا چلے ریاست ہی کر لے ریاست میں تو خود کہتا ہوں محمد زبیر کے اگنس صاحب یہ کاروائی کر رہے ہیں لیکن کدھر ہے وہ سب کچھ وہ کہیں نہیں آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا کے اوپر اس کا دھونڈڑکا ہوا بڑے جو خاص طور پر حکومتی چمچے یوٹیوبرز تھے انہوں نے بڑا کہا کہ جیب نہیں نہیں یہ معاملہ دبے گا نہیں یہ معاملہ تو اب چلے گا تو بھائی چلاو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں چلاو محمد زبیر کے ساتھ جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نہیں کیا اور ہر قسم کے ان کو پر الزامات لگائے اب چلائیں لیں ان کے خلاف ایکشن لے کر آئے اس خاتون کو سکھیں کانونی کاروائی کرے ریاست کرے چلے ریاست اپنی مدیت میں کر لے اور کچھ نہیں تو اگر خواتین اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں ریویل کرنا چاہتی ہیں بیشک ہو سکتا ہے ان کی یہ ریزن ہو ریاست اس کے اوپر ایکشن لے نا پتہ لگے محمد زبیر نے اگر یہ سب کچھ کیا تو ان کے خلاف کانونی کاروائی ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوئی ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا بس لوگوں نے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہفتہ دس دن بیٹھ کے اپنے اپنے کومنٹس کیے اپنے اپنے طریقے سے کیے ایک بیوکوف کو میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر اس نے بیٹھ کے جی ایک ویڈیو آگئی اب محمد زبیر کی دوسری ویڈیو آگئی محمد زبیر کی تیسری ویڈیو آگئی اور چوتھی ویڈیو آگئی وہ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کیے جا رہا تھا اس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا بس اہمی ہوا میں چھکے وہ بیسکی بس مجھے ویوز ملتے رہے ہیں حقیقت کے ساتھ اس معاملے کا کتی طور پر کوئی تعلق نہیں ان جا کے بے وکوفوں کو ترہا جا کے بندہ پوچھے وہ کیا بنا اس معاملے کا کہا ہے وہ خاتون کوئی ہوا ہے کوئی ابتہ کوئی قانونی طور پر اس سلسلے میں کوئی کاروائی شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن نہیں دے دڑا در جی وہ ایک اور بے وکوف تھا اس نے بیٹھ کے یہ کہہ دیا جی محمد زبیر کی جو ہے نا وہ محمد زبیر کے مسلمین قنون کے ورکروں نے کہہ دیا جی محمد زبیر استیفہ دے کدھر ہے کہا ہے استیفہ کون سے ورکروں نے کہا ہے کہاں ہے وہ سارا کچھ کچھ بھی نہیں محمد زبیر اسی طرح ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں نہ کوئی قانونی کاروائی ہوئی نہ کچھ ہوا معاملہ ختم ہو گیا میں تو آج بھی کہتا ہوں معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے اس معاملے کے پوری جڑ تک جانا چاہیے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو ہمارے وہ لوگ جو سیاست کے اندر حصہ لکھتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں ان کو ایک منظم کیمپین کے ذریعے ٹارگٹ کیا جاتا ہے ابھی آسمہ شیرازی صاحبہ کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی اور انڈیپینڈنٹ اردو نے وہ رپورٹ کی اس کے اندر انہوں نے پورا بتایا کہ آسمہ شیرازی کے حوالے سے جو ایک گھٹیا قسم کا ہیشٹیک بنایا گیا تھا اس ہیشٹیک کے پیچھے بھی ایک پوری منظم کیمپین تھی اس میں چار اکاؤنٹس انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے کہ جی چار اکاؤنٹس سے جو بیٹ کے یا تو ریسنٹی بنے ہوئے تھے یا وہ صرف بیٹ کے ری ٹویٹس کرتے تھے ایس سچ اور ان کا سب کسی یا تو کسی نے عمران خان کی تصویر لگائی بھی تھی یا پاکستان طریقہ انصاف سے اس کی افیلیشن لگتی تھی اور وہ چار اکاؤنٹس بیٹ کے جو نا وہ پوری بیٹ کے کیمپین کو اس طرح رن کر رہے تھے اور اس پوری رپورٹ کے اندر انڈیپینڈ اردو کی اس پوری رپورٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ اس قسم کی مسلوی قسم کی یہ جو کیمپین رن ہوتی ہے نا وہ ایک دم یوں کر کے ہوا میں چڑتی ہے اور ایک دم یوں کر کے گر جاتی ہے کیونکہ اس کو اصل عوام کی حمایت حاصل ہی نہیں ہوتی اس میں بیٹھ کے صرف اور صرف یہ کسی کو گندہ کرنے کے لیے یا ٹرینڈز کو اوپر لانے کے لیے 4,3,2,1 کے اوپر لانے کے لیے کہ جی دیکھیں نمبر 1 پہ آگیا ٹرینڈ نمبر 2 پہ آگیا ٹرینڈ مقصد صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم اس شخص کو جس نے یہ کر دیا ہے جس نے یہ لکھ دیا ہے ہم اس کو ذرا گالیاں دے سکیں باس اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے کون سے سیاسی رینوماں ہیں اس کے پیچھے کونسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں میرے خیال میں مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ساری سچوشن آپ کے سامنے کلیئر ہے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ بطور سوسائٹی صرف ہماری بدنامی ہوتی ہے کہ یار پاکستانی معاشرے کے اندر کیا گھٹیا قسم کے رواج اور کیا گھٹیا قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سانی آشک نے جو قانونی طور پر اب یہ قدم اٹھایا ہے یہ کسی طرح پیہ تکمیل تک پہنچے اور جو یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں وہ ان کو عبرتناک قسم کی سزا ملنی چاہیے اس معاملے میں اگلے بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ